بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امیر آپ خیریت سے ہوں گے اپنی ویڈیو ماما کے ٹوٹ کے اور علاج میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہوں گی جیسا کہ اپنی ویڈیو کے ذریعے میں روزانہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ ایک سستہ اور ایک آسان سا ٹوٹ کا لے کر علاج بتاتی ہوں لہٰذا آج جو ویڈیو میں آپ کو میں جس بات سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے خون کی کمی خون کی کمی یعنی انیمک انیمیا جسے لوگ جو ہے وہ تین ایجر سے لے کر نیو بونز نیو بونز بیبی سے لے کر جو ہے وہ بھوڑے تک جو ہے وہ پریشان ہے ان میں خون کی کمی اکثر بتائی جاتی ہے لہٰذا ڈاکٹر کی دوائیں یعنی میڈری کلی سیرپ جو ہے وہ بہت مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر سے لکھتے ہیں اور ان چیزوں سے ان دواؤں سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ان کی افادیت سے اور ان کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ امرجنسیز جو ہے وہ ڈاکٹر ہی کور کرتے ہیں لہٰذا جب آپ کا ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے کوئی انہمیا جو اپنا سیرپ لکھتے ہیں وہ آپ ایک دفعہ اس طرح یوز کر لیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ آج جو میں سیرپ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کا انٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ والے سیرپ جو ہے اس سے اکثر میڈیکل ہی سیرپ جو ہے ان سے جو ہے وہ اکثر پی کر آپ محسوس کریں گے یا آپ نے محسوس کیا ہوگا جو لوگ دھیان سے میری بات سنیں گے وہ ضرور اس بات کو اہمیت دیں گے کہ اس سے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ میدے میں جلن ہو جاتی ہے اور موشن لگ جاتے ہیں ایک آئیکی وہ ہمارا جو وہ میدہ ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا اور موشن لگ جاتے ہیں لہٰذا یہ سیرپ جو ہے وہ بہترین ان سورس آف آئیرن ہے اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ آئیرن کی کمی کو بہترین طریقے سے اور سستے طریقے سے جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے اس کو کیونکہ یہ جو ہے وہ آئیرن تھنڈا ہے وہ آئیرن جو ہے وہ گرم ہوا کرتا ہے اس لیے وہ میدے میں تضابیت کرمائش اور اس کا موشن کا سبب بنتا ہے لہٰذا یہ سیرپ پینے سے آپ کو محسوس کریں گے آپ کہ نہ آپ کے بچے پریشان ہوں گے نیو گونز بیبی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کا امیزنگ ریزلٹ پائیں گے آپ اور جو ہے وہ بچے بڑا خوشی سے اس کو پیتے ہیں نیو گونز بیبی بھی بڑا خوشی سے پیتے ہیں اور جو ہمارے بوڑے اپراد ہیں وہ بھی اس کو بہت اچھا ہے اس کا جو ہے وہ ریزلٹ پائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو کرنا یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس شربت شربت فولاد ارفانی کے نام سے ہے یہ یہ ہربل سیرپ ہے جو آپ کو ہر جو ہربلسٹ میڈیکل سٹور ہیں ان کے پاس دستیاب ہے اور ہر پنسار کے دکان سے بھی آپ کو جو ہے وہ سیرپ دستیاب ہے ان کے پاس تو مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ سیرپ دیکھیں تھاؤزن تک جا رہے ہیں میں نے خود نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس میرا ہوا ہے کہ وہ آئرن جو ہے جو میڈیکل آئرن ہے وہ جو تو تھاؤزن تک کے سیرپ آپ کو ملتے ہیں لیکن وہ صرف موشن اور ہمارا میدہ جو کمزور میدہ ہے جن لوگوں کا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے لہٰذا وہ موشن لگ جاتے ہیں اور زیادہ بلکہ اچھا ہمارے اندر طاقت آنے کی بجائے جو ہے اور weakness جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو وہ لوگ ہمارا میدہ اور آتے جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا اس سیرپ پہ آپ دیکھیں اس کے اوپر instruction لکھی ہوئی ہیں جو لائیں گے جب اس کے اوپر پڑھیں گے لیکن یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتا دوں کہ اس میں کیا instruction ہے یہ ہر موسم کے لیے اور ہر پڑ کے لیے یقصہ مفید ہے صفحے جگر صفحے جگر سے جو میز ہے لیور کم جن کا کام کرتا ہے لیور جو کمزور لیور ہے جن کا صفحے جگر کمزوری ہے میدہ یعنی میدے کی کمزوری اور کمیے خون کے لیے مجرب دوا ہے مجرب سے مطلب بہترین یعنی کہ اس کا ریزلٹ ہے بہت اچھی دوا ہے بدن کو چسٹ یعنی کہ ہمارے باڈی میں جو ہے یہ چسٹی پیدا کرتی ہے جو ہر وقت ہم بہت سے لوگ سوس رہتے ہیں کام کرنے کو دل نہیں ہوتا طاقت نہ طاقتی ہوتی ہے ان کے اندر تو یہ بہترین انسورس ہے آپ چسٹ رہنے کا اور طاقتور بنا کر اس کو چہرے کے رنگت یعنی ہماری انیمک ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں میں کالیجز میں لڑکی یا ہماری جو پریگننسی ماں ہیں ان کے چہرے پر جو ہے وہ پلات آ جاتی ہے ان کی چہرے کی چمک کم ہو جاتی ہے اور وہ بجا بجا سا چہرے پر چھائیاں آ جاتی ہیں بجا بجا سا چہرہ ان کا ہو جاتا ہے تو چہرے کی رنگت کو نگھارتا ہے میدے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے یعنی کہ اسلاح کرتا ہے اس کو صحیح کرتا ہے اس کو اپنا کام کرنے میں اس میں مدد کرتا ہے کیونکہ ہر بوڈی میں ہر جو ایک فنکشن اللہ نے دیا ہے ہر چیز کا تو اس کو یعنی کہ اس کی اسلاح کرتا ہے اور خوب بھوک لگاتا ہے جن لوگوں کو بھوک کی کمی ہے کھانا نہیں کھاتے جب کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کا خون نہیں بنے گا خون نہیں بنے گا تو جسم میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی اور انسان تھکا تھکا آپ نے آپ کو محسوس کرتا ہے اور ہر عمر مردوں عورتوں بچوں کے لیے جو ہے یہ یقصہ مفید ہے لہذا یہ چیزیں تو دیکھیں میں نے آپ کو بتائیں اس کی لیکن اب جب اس کو لائیں گے آپ اس کا استعمال کریں گے اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی لہذا جو انسٹرکشن آپ کے میرے پاس یہاں موجود ہے وہ میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے یہ میں نے اپنی فیملی میں اس کا استعمال کیا ہوا ہے میں روزانہ کے یوز میں اس کو رکھتی ہوں لہذا میرا ویڈیو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم خود یوز کر رہے ہیں اور اس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بتائیں اور اس کا تقریباً قیمت بھی اس کی کم ہے لہذا جو تھاؤزن کا آپ وہ لے رہے ہیں سیرپ لے رہے ہیں میڈیکل والا تو اس کی بریض بط یہ تو پورے سیزن میں آپ کو پورے سال میں تھاؤزن کی بوٹلز جو ہیں وہ ملیں گی تو آپ اس کا سستے میں استعمال بجائے ایک مہینے کے آپ پورا سال اس کو ایک تھاؤزن میں جو انا کریں گے اور ہمیشہ ان چیزوں کا ریزلٹ تھوڑا سا دیر سے آتا ہے تین مہینے بعد اپنے آپ چہرے کو دیکھیں اپنے اندر آپ توانائی اور فرط محسوس کریں گے خون کی کبھی سے انسان کی وجہ سے نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے نہ کسی سے ملنے کو جی چاہتا ہے کبھی کبھی ہر وقت ہم تھکے تھکے رہتے ہیں خاص کر پریگننسی میں جو ہے ماں کو بہت اس کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں بہت کون کی کمی ہو جاتی ہے اور نہ ٹائم ہونے کی وجہ سے جو ڈرپ لگائی جاتی ہیں ان کا ٹائم نہیں ہوتا ہم نہیں سہی طرح سے جا سکتے اور جو ہے نا ہم نہیں لگواتے ہیں کسی کو ڈر بھی لگتا ہے تھوڑا سا فوبیا ہوتا ہے ان چیزوں سے ڈرپوں سے انجیکشن سے لہذا وہ ماں ڈرپیں اور انجیکشن نہیں لگواتی ہیں تو ان کے لیے بہت بہتری چیزیں وہ اپنے گھر میں مگوائیں اور اس کو چوبیس گھنٹے اپنے گھر میں رکھیں کیونکہ نہ مہنگا ہے یہ نہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے سائیڈ ایفیکٹ کیونکہ ہربل چیزوں کا آپ مانیں کہ ان کا کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہمیشہ سے وہ اگر فائدہ نہیں کریں گی تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں کریں گی جبکہ میڈیکل دوائیوں کا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ریاکشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ کا ہمیں ڈر لگتا ہے ہم ڈاکٹر سیکسر اب جتی بھی آویننس آرہی ہے ہم پوچھتے ہیں کبھی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے تو لہٰذا سائیڈ ایفیکٹ سے یہ محفوظ ہے اس کا کوئی خدا نہ خاصتہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اب آپ میں کرنا اس کو یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اس کا استعمال اب آپ کو میں بتاؤں اس کے طریقے استعمال کس طرح کریں گے آپ اگر ڈاریکٹ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ٹیبل سپون جو ہے آپ کا جو ہے وہ بڑوں کے لیے اور بھوڑوں کے لیے اتنا ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو ڈاریکٹ لینا چاہتے ہیں اس کی اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے پھولوں کی خوشبو اور پھولوں کا ہی ٹیسٹ ٹیسٹ کے اندر تو آپ اگر اس طرح لینا چاہتے ہیں اس کو ڈاریکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون نکالیے اور کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد جب بھی آپ کو اس کی یعنی کہ اس کی کمفرٹیبل آپ محسوس کریں جب بھی آپ اس کو لے لیں اگر اس طرح نہیں لے سکتے ڈاریکٹ آپ اس کا ٹیسٹ نہیں تھوڑا سا میٹھا ہوگا تو یہ ہے کہ ڈو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ملائیں اس کا یہ شربت بنائیں اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی تھنڈا برف ڈالیں آئیس کیوب کا ڈال کریں اس میں ڈال کے پھر آپ دیکھیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ آپ دودھ میں بھی ڈال کے جیسے نورس ڈالتے ہم اگر اس طرح دودھ میں بھی ڈال کے اگر آپ اس کو رات کو صبح میں لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ اچھا اور اس کا بیسٹ ریزلٹ مل رہا ہے اور آپ کو کتنی طاقت محسوس ہو رہی ہے اور جو یہ آپ کا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلیڈ سرکولیشن اس یہ بڑھائے گا اور آپ کی خون کی روانی کو تیز کر کے آپ کو اندر سے خون بننے میں آپ کی مدد کرے گا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ دودھ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس میں پانی میں اس کو یوز کیا آپ نے ڈائریکٹلی اس کو اپلائے کیا اور چھوٹے بچوں کو آپ جو ہے وہ جیسے سرلیک دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا جو چیز دیتے ہیں بچوں کی اس کے نیریشمنٹ کے لیے اس کے اندر یہ تھوڑا سا half ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں شامل کر کے آپ دے سکتے ہیں اسی طرح سے پانی میں آپ چھوٹا ٹی سپون ڈال کر پانی میں اس کو شربت بنا کے بچوں کو دو دو چمچے کے حساب سے دے سکتے ہیں یعنی ہر موسم میں ہر سیزن میں اور ہر وقت جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن ہو رہی ہے اور آپ کا دل گھبرا رہا ہے اور آپ کو کھون کی کمی سے پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اس کو ڈالیں اور اس کا انٹیک کریں یوں تو بہت سے ذریعہ میں نے بتایا خون بنانے کے ہیں لیکن یہ ہے کہ انسٹنٹ جو ہے آپ کے پاس انسٹنٹ ریزرٹ کے لیے یہ آپ ہے آپ ہمیشہ ایک بوٹل مانگائیں اور اپنے گھر میں رکھیں خود بھی استعمال کریں اپنے بزرگو کو ویڈیو کو جو آپ کو اگر یہ اچھی لگی ہے آپ نے استعمال کرنے کے بعد آپ کو ریزرٹ ملے گا اس سے آپ خوش ہوں گے تو مجھے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے دواء کو جو ہے وہ اپنی غزہ کو اپنی دواء بنالیں یعنی اپنی جو میرا ہمیشہ کے لیے میسج ہوتا ہے اپنی غزہ کو اپنا علاج بنالیں اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا کہوں یہی میرا کے لیے بہت میسج ہے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں بہت شکریہ بہت 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 میرا